بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آقا جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب ملحریف ہو گئے مخلصین تو ہوتے نہیں الکوفی لائیوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَبَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُوا عَلَى نَفْسِ بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت پڑا میں آئے توڑ دیو اُدھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے کلاس پر میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن نقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن نقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے فون کا قساس لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے روڑے جو کوفی تھے جنہوں نے بیعتے کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لو لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھتھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورگلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت امیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستقم تھی کہ اس کے خلاف میں فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب چونکہ ایک چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں یہ زندگی ملٹنگ پورٹ ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقا ملا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خطوط لکھے ہیں جس کے تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہے وہ بزدل وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چھتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامت آ جائے گا لہذا انہوں نے پتی کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فروائی اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قطعی کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا یہ بات بھی درہ سمجھ لیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور وہ قطعی کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھلی ہے بیس